موسیقی موسیقی وہ تیرے نصیب کی بادشیں کسی اور چک پہ برس گئیں موسیقی وہ تیرے نصیب کی بادشیں کسی اور چک پہ برس گئیں دلے بے خبر میری بات سن موسیقی 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 مسیقی موسیقی سار میر موسیقی موسیقی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور ہمارے اس میں بہت حوصلہ افضائی ہے اور عزت افضائی ہے سب سے پہلے سب میں انتظامیہ کا تعریف کروانا چاہتا ہوں آپ سے اس کے بعد بات شروع کرتے ہیں اس سفر کو سب محمد عبار مجیب صاحب نے شروع کیا اور بعد ازاں سب وحید احمد کمر نورو لیند ساہرہ زبیر صیاف افشاں بخاری اور مریم سمر نے دن رات محنت کی اور اس کو کامیہ بنایا سر یہاں پر یہ سر چند سال قبل شروع کیا لیکن اس وقت پوری دنیا کے کونے کونے سے افثانہ نگار یہاں موجود ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں افثانہ نگار موجود ہیں اور افثانے پیش کیے جا رہے ہیں اور بڑی بھرپور گفتگو ہو رہی ہے اس پر یہاں پر سر چند دوستوں کا نام میں سرزبیری سمجھتا ہوں جنہوں نے اس فورم کو چار چان لگا دیئے بہت سینئر لکھنے والے ہیں اور ان میں سر اقبال حسن خان صاحب ہیں نئیم بیگ صاحب ہیں اور سر اقبال حسن عزاز صاحب ہیں اور فرخ ندیم صاحب شامل ہیں سر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اردو افثانہ فورم کی انتظامیہ کو سر اردو افثانہ فورم کی انتظامیہ کو سر مجھے دیت میں سر سے پہلا پیغام ہوتا ہے وہ تو ایک خیل سگالی کا ہی ہوتا ہے جس کو آپ احساس آئی دی کیا سکتے ہیں مجھے اندازہ ہے کہ بھوکا بہتا رہتا ہے دلیا میں بہت سفر کرنے کا اور اپنی کمیونٹی سے لنے کا تو مجھے اندازہ ہے کہ آپ لوگ چاہے پروفیشنل ہو جائے بزنسمن ہو جائے کچھ سے تو ایک خاص اپنے وطن سے دور اپنے بچوں کے لئے ایک رزق کمانے کے لئے یہ ایک طرح آئی کا دکھ جو ہے دوری کا وہ پرداش کر رہے ہیں اور ایسے ہوئے اگر آپ عزت کے لئے جھر کے لئے یا پنوڑا رتیفہ کے لئے بھی بس نکال پائیں تو یہ بہت ہی امدہ بات بھی ہے واہدر کی بات بھی ہے اور مستحسن بات بھی ہے تو اس کے لئے جو آپ شب لوگوں کو جو بھی تنمید شمسلک ہے اور ان کو مبارک بینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے تمام کر جسے پرے کہیے نا خوشدوار حالات کے باوجود نامتائف عدل کے ساتھ اپنے رکھتا جوڑا ہوا سر بہت شکریہ آپ کا میں یہیں بھی سر آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا کیا پرغام ہے نئے لکھنے والوں کے لئے نئے لکھنے والوں کے لئے نئے لکھنے والے کے لئے بہت درہاب ہے جو ہمارے بجرگوں نے ہمیں دیا تھا اور وہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تو کن لگا کر پڑھنا چاہیے اپنے کلیسک کو خاص طور پر اور اپنے جو سیڈیر یا سینئر کنٹم پریڈی ہیں کیونکہ جتنا زیادہ ہم ان کو پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ ہمارا اپنا پنج ہے وہ نکھرے گا اور اس پہ چمک چمک اور کیا کہنا چاہیے کہ کنٹم پیدا ہوگی تو میں تو نہیں سنے والوں کے فرمکے جالا مجھے دیتا ہوں کہ لیکنے کی کتی جو ہے ہمیں تو اللہ نے ان کو دی ہے آرکس کو کہتے ہیں لیکن اس کا کراس جو ہے جو 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 ستنے والی چیز ہے بار کرنے والی چیز ہے تو ہمیں ہمیں گی بجرگوں سے ہی بلتی ہے تو جتنا پڑھیں گے زیادہ مختلف نو اتنا ہی آپ کا ویژن بڑا ہوگا اور اتنا ہی آپ کو کیاوہ ستر انداز جو ہے ایڈپریکشن کے وہ بلیں گے اور کچھ ہی میں سے برافتہ اپنا انداز بھی دیکھنا ہے بہت کم لوگوں کے حصے میں آتی ہے اس کا کیا راز ہے بسی میں تو خات کیسے اللہ کی دربادی سے تحبیل کرتا ہوں میں ہمیشہ یہ چونٹا ہوں کہ اگر لیت اچھی ہو اور دیریکشن آپ کی صحیح ہو اور آپ دل لگا کے نیند کریں جو بھی کام ہو سندگی سے اس میں دل لگا کے نیند کریں تو سنو اگر پاس چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں جیسے میری اتنا میں سل میں لوگوں کا لیا کہ سل میں لوگوں پہ چیزیں نشتی جو ہے چاہی اگر پیچھے ہو جاتی ہیں اگر پیچھے ہو جانا اور بات ہے آجے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دید جو ہے نے امانداری دیکھی ہوئی اکمی دایا جاتی نہیں میں اسے دوار سے اپنے آپ کو بہت پاسمیت سمجھتا ہوں آجے مجھے کو بہت عراہ انتظار نہیں کرنا پڑا اور بہت اترائی عمر سے ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے مختلف شعبوں میں لوگوں کی محبتت آج سورت مقاریٰ کہتے ہیں آہ تو میں تو ادھلے ہی عرض کر سکتا ہوں کہ میں نے اپنی کی کوشش کی وہ جو میاں محمد صاحب تشیرہ نا کچھنی میں وکھا اپنے والے کچھنی میرے پلے کچھنی میں رحمت تیری پلے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دراما لکھ سکتے ہیں یا شیر کہہ سکتے ہیں نہیں یہ مجھن کب ہوئی کہ یہ تو آخری سال پر انکانات اپنے اندر کے موضوع دے دریافت کرتا رہتا ہے تو اس لئے میں جا سبتیا کہ کچھ لوگ جو ہیں مدوس ان کا ہاتھ تکڑ دی اور چلٹی اندر سے بگر جاتے ہیں تو بشائل سے میرے ساتھ مدوس مدوس نرفان لگی اور جلدی جو ہے ان گزر گیا پھر میں نے شاری پچھو کیا پھر دراما سفر رامے میں نے لکھے ترجمہ بھی کیے ہیں ترکیز بھی کیے تو کولمبیہ میں لکھ رہا ہوں کئی پرسوں سے متقل اور ملاج واد وشاہ اس پر کتابے بھی ہو گئی ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے اگر آدمی یہ سبتا میری پلاننگ ہے اور صرف میری میند ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ آپ نے آپ کو دونکھا دینے بس یہ بات ہے بلاننگ اور میند ہے لیکن میں ایمان رکھتا ہوں کہ جب اوپر کے نظر آپ پر ہو جاتی ہے تو جو صدی ہو جاتا ہے وہ گنتوں میں تی ہو جاتا بے شہر سبان میں جھانکیں آپ پر ڈراما وارث اس کے ایسی شہرت ملی کہ دھکانیں بند ہو جاتی تھیں سڑکیں وران ہو جاتی تھیں آپ کو شروع میں اتنا بڑا مقام مل گیا تھا میں پوچھا جاتا کہ آپ نے اس مقام کو کیسے برکرا رکھا آج بھی امجد سام امجد امجد بسر لے جاتی ہے وہ لیچے بھی لات سکتی ہے تو اگر یاد اچھے اپنے آپ کو بسر کے دنگ کام کرے کے لیے دیار کرے تو وہ صورت ہے وہ سفیل ہو جاتی ہے اور آپ کے ساتھ ساتھ کھلکی رہتی ہے اور قائم رہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بڑکوں کو آپ کا کلام سنایا ہے وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور شت پر برز گئیں کہ دو شیر سنا دیجئے سر آہ یہی غزل سر آہ کہاں آجا رکنے سے راستے کہاں موڑ تھا اسے دونجا وہ جو مل جا اسے یاد رکھ جو نہیں ملا اسے سنجا سنجا میں تو گم تھا تیرے ہی دیا تیری آس تیرے گمان میں سبا کہہ گئی میرے کان میں تیرے ساتھ آ سنجا 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 کسی آگ نہیں اس کے غم تیرے بعد کچھ نجی ہے تم تیرے جن دن نے بھولا دیا تیرے مسکرہ سنجا 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 جن رات دن کا کھین سا اسے دی کس پہ یقین کر نہیں افتوئی بھی مستقل سر آئینہ مجھے بھول جا وہ تیرے نشیب کی بارشیں کسی اور چند پہ برست گئی تیرے نشیب کی بارشیں کسی اور چند پہ برست گئی سنجا بے خبر میری بات سبحان اللہ سبحان اللہ سر بہت شکریہ اللہ تعالی آپ کو زندگی دے اور صحت دے انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی اردو افثانہ فورم کے انتظامیہ اور میر اسی میں آپ کے شکر گزار ہیں سر اللہ آپ کو زندگی دے اور انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی بہت شکریہ بہت شکریہ سلام اللہ خدا حافظ راستے کہاں موڑ تھا اسے گھول جا کہاں کہ رکھ نہیں تھے راستے کہاں موڑ تھا اسے گھول جا وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ جو نہیں ملا اسے گھول جا کہاں کہ روک نہیں تھے راستے کہاں موڑ تھا اسے گھول جا وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ جو نہیں ملا اسے گھول جا کہاں کہ رکھ نہیں تھے راستے